ایسیا ٹائمز آپ کا جو تین سال کا یہ گدراہ وقت کیسا گدراہ جو آپ نے پہلی پریس کانفرنس میں ہم سے بات کی تھی آپ خود کو کتنا مطمئن پاتے ہیں آپ سے جو پہلی گفتگو میں جتنی باتیں میں نے کہیں تھی ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے پورے تین سال تک اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اس میں بہت سارے معاملات میں میں بلکل کامیاب ہوں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں میں ہنڈیڑ پرسنٹ نہیں لیکن اسی پچاسی نبی پرسنٹ تک کامیاب ہوں اور کچھ کمی کی وجہ جو رہی ہے وہ کورونا کی وجہ سے کچھ کمی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کورونا کے زمانے میں ہمارا جو بیسک کام تھا ان سی پیویل کا ہمیں جو سرکار کے طرف سے جن چیزوں کو چلانے کے لیے جن اسکیم کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے کہ تین سال پہلے جب آپ آئے تھے اس وقت ان سی پیویل جہاں تھا اس سے کتنا قدم آگے گیا ہے آپ سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سینٹرز ایسے تھے کہ جو صرف کاغذ پہ تھے چل نہیں رہے تھے ہم نے ایسے سینٹرز کو بن کر دیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے نئے سینٹرز قائم کیے اور جتنے ہمارے سینٹرز ہیں ان تمام سینٹرز پہ اردو کی ترقی اردو کی تعلیم کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے میں تمام ہندوستان کے جتنے مراکیز ہیں ان سے میں آن لائن طریقے سے ان سے رابطے میں میں ہوں آپ کی یہ جو دو سالہ مدتکار میں جو توصیح ہوئی ہے اس کو باہر کی دنیا میں میں کہوں گا کہ کئی طرح سے دیکھا جا رہا ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پولٹیکل وابستگیر بہت قریبی رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اسٹنسن دیا گیا ہے کہ ہر وقت پولٹیکل اپروچ سے کام نہیں ہوتا ہے تین سال تک مجھے پرکھنے کے بعد مجھے دیکھنے کے بعد مجھ سے مطمئن ہو کر کے بھارت سرکار نے میرے مدت کال میں دو سال کی توصیح کی ہے اس میں پولٹیکل اپیرز بلکل نہیں ہے پولٹیکل اپروچ اس میں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اگر کوئی ایسا سونجتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ غلط سونجتا ہے نئے اپوائنٹمنٹس میں ضرور پولٹیکل اپروچ کی زورت پڑتی ہے لیکن ایکٹینشن کے لیے کسی پولٹیکل اپروچ کی زورت نہیں پڑتی ہے وہ ڈائریکٹر کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اگر سرکار مطمئن ہے تو اس کا ایکٹینشن کیا جاتا ہے ادروائز نہیں کیا جاتا ہے تین سال میں آپ کوئی ایسے تین کام مجھے سے بتائیے جو آپ کے پہلے سے ڈائریکٹروں کے دور میں نہیں ہوا اور آپ کے آنے کے بعد نسی پول کو تین بڑے کام آپ نے دیئے تین میدانوں میں آپ نے اس کو آگے بڑھایا جس کے بارے میں آپ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ اچیمنٹ ہے میرے آنے سے پہلے انسی پول کچھ جو عدبی مافیوں کے ہاتھ میں ایک کھلونے کے طور پہ تھا ہم نے عدبی مافیوں کا نام و نشان یہاں سے مٹا دیا اب یہ انسی پول کسی خاص یا ایک خاص گروپ کے انڈر میں نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کے ہر شخص کے لیے ہے جو اردو سے تعلق رکھتا ہے اب یہاں کسی طرح کا کوئی گروہ بندی نہیں ہے اور کوئی عدبی مافیا انسی پول کے اوپر قابض نہیں ہے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا ہے دوسری بات یہ کہ اردو کے پروگرام صرف جو مرکز میں دہلی یا بڑے بڑے شہروں میں ہوا کرتا تھا اب ایسی بات نہیں ہے اردو کے پروگرام اب گاؤں گاؤں میں ہونے لگے ہیں یہ ایک ہم بہت بڑا اچیمنٹ سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم نے ان علاقوں کے چیف سیکیٹری سے ملاقات کی اور اردو کو اسکول لیبل پہ ابتدائی لیبل پہ اردو کی تعلیم کو بڑھاوا دینے کیلئے ہم نے پوری کوشش کی یہ پہلے مجھ سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ چارج سنبھالا تھا تو انسی پیویل کرپشن کے معاملے میں ایک بدنام ترین انٹیچوشن تھا لیکن آج کے دور میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسی پیویل میں کسی طرح کا کوئی کرپشن ہے ہم نے انسی پیویل کو کرپشن فری بنا دیا ہے پہلے میرے آنے سے پہلے یہاں پہ صرف نامور پروفیسروں کے انٹرویوز نیوز ایٹین جو ہمارا میڈیا پارٹنر ہے اس کے اوپر چلتے تھے ہم نے بند کر دیا ہم نے گاؤں گاؤں میں تلاش کیا چھوٹے شہروں میں تلاش کیا ایسے لوگوں کو تلاش کیا کہ جو جو دوسرے کام میں ہیں جیسے بہت سارے لوگ ایسے تھے جوتا چپل کی دھوکان کرتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو جو ڈرائیوری کا کام کرتے تھے کچھ لوگ کنڈکٹر تھے اس میں کنڈکٹر تھے وہ بسوں کے اندر اور مختلف دوسرے کاموں میں تھے لیکن عالی درجے کی شاعر بھی تھے افسانہ نگار بھی تھے ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈا اور ان لوگوں کے انٹرویوز کو نیوز ایٹین پہ چلایا آپ نے اپنی جب پہلی پریس کانفیرنس کی تھی تو اس میں ایک بات کہی تھی کہ صرف اقلیل ڈریکٹر نہیں ہے انسی پیویل کا بلکہ ہر اردو والا ڈریکٹر اپنا آپ کو سمجھے اس سے ایک طرح سے آپ ایک سندیش دے رہے تھے اردو والوں کو کہ آپ اسے اپنا ادارہ سمجھیں اور آپ جتنی جو بھی تجاویز آپ کی اردو کے لیے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہوں کتنی تجاویز کتنے مشورے آپ کو اردو ڈیولپنٹ کے لیے میدانوں سے نکل کر کے آپ کی اس اعلان کے بعد آئے بے شمار لوگوں نے مجھے مشورے دیئے میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کا ہر اردو والا انسی پیویل کا ڈریکٹر ہے اور ہر انسی پیویل اور ہر اردو والا صرف یہی نہیں کہ مجھے مشورے دے سکتا ہے بلکہ وہ اپنے علاقے میں کیا کرنا چاہتا ہے وہ مجھے بتائے اور جس جن جن علاقوں میں ہمارے کمپیوٹر سینٹر چلتے ہیں اردو فارسی اور عربی کے سینٹر چلتے ہیں وہ وہاں جا سکتا ہے جا کے معاینہ کر سکتا ہے اور اگر وہاں کوئی خامی ہو تو اس کو ڈریکٹ وہ ایک شہری ہونے کے ناتے اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے وہ مجھے بھی انفارمیشن دے سکتا ہے تو میں نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں ایسے بے شمار لوگ نکل کر باہر آئے ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی ہم نے پروگرام کروایا تو اس طرح کا کام ہم نے کیا جو کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی ڈریکٹر نے نہیں کیا آپ نے انٹرنیشنل لیبل پر بھی اپروچ کیا آپ نے نورٹیسٹ اسٹیٹ میں جا کر کے اردو پڑھنے پڑھانے کی بات کی لگتار آپ کام کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ عام لوگوں کی باتیں اپنی ریٹین کے دریئے سے اردو عام لوگوں عام اردو والوں کا وہاں سے نکال کر لاتے ہیں اس کے باوجود آپ کا بجٹ پندرہ سے بیس کورٹ کم کر دیا جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے سال ہندوستان کا کوئی ایسا انسٹیوشن نہیں تھا جس کے پندرہ بیس پرسنٹ بجٹ نہیں کٹا ہو لیکن انسی پیویلے کا ایسا ادارہ ہے کہ جس کا ایک نیا پیسہ بجٹ پچھلے سال نہیں کٹا تھا بلکہ مجھے جتنا بجٹ دیا گیا تھا اس سے چار پانچ کلوز زیادہ بجٹ میں لے کر کے آیا اس سال جو ہے پورے ہندوستان کے جتنے انسٹیوشنز ہیں سب ہی کا بجٹ لگ بھگ پچیس پرسنٹ کٹ لیا گیا ہے اس میں مجھے بھی خط آیا ہے لیکن اس سلسلے میں میں بہت جلد فینانس منسٹر سے ملنے والا ہوں ان کو میں خط لکھ چکا ہوں اور ہمارے جو منتری ہیں ایڈوکیشن منسٹر دھرمند پردھان جی ان کو بھی ہم نے خط لکھا ہے اگر بجٹ اپروب نہیں ہوا تو انسی پیویل کے اسکیموں پر انسی پیویل کے اداروں پر جو ان کے دریجے سینٹرز چل رہے ہیں ان پر کیا منفی اثر پڑے گا یہ سب سے بڑا اثر تو یہ پڑے گا کہ جتنے ہمارے سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلری رکھ سکتی ہے ہم نیا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سرکار اتنی بات ضرور سمجھتی ہے کہ جو ٹیچرز مختلف سینٹرز پر پڑھا رہے ہیں ان کی سیلری دینا ہمارے لیے اور سرکار اردھو کے فروغ کے لیے کافی سنجیدہ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی سرکار سنجیدہ ہے دو سال کے لیے آپ کی مدتکار بڑھا دی گئی ہے دو سال آنے والے دنوں میں اب جو کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں جو آپ کے ذہن میں تھیں کہ مجھے کرنا تھا نہیں ہو سکا پچھلے تین سال میں وہ اور کچھ نئے چیزیں کیا کچھ سوچ رہے ہیں آج آنے والے پلاننگ کے بارے میں میں نے آل لیڈی ایک میٹنگ کی تھی اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ اور میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹے کا استعمال صحیح استعمال کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایک گھنٹے کا اردو کے فروغ کے لیے میں اپنا وقت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہم نے تمام ہمارے اسٹاف سے ہم نے میٹنگ کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو کو پوری طرح سے اس کو جو ہمارا شیکسن ہے اس کو ہم نے ساؤن کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اردو کو بلکل لیٹس ٹیکنولوجی سے اس کو جوڑا جائے تاکہ ہم گھر بیٹھے دور بیٹھے اور کسی طرح کی کوئی بھی آفت آ جائے دنیا کے اندر اردو کی تدریس روکے نہیں اس اینگل پہ ہم کافی کام کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایوی ڈیماند کیا ہے کہ ہمیں دو تین نئے بسیں خریدنے کی بات چیت ہم نے کی ہے شاید ہم کو دو بس خریدنے کے لیے پیسے ملے تاکہ پورے ہندوستان کے اندر ہم اردو کے فروغ کے لیے کام کر سکیں ہماری کتابیں پورے ہندوستان میں جا سکیں اور لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اردو کے اسکیمز کیا کیا ہیں آپ نے بتایا کہ کتابوں کی فروغ کے لیے بسوں کا انتظام آپ کر رہے ہیں اگر منترالہ منظور کرتا ہے تو دو بسیں ہوں گی اس کی ذریعے سے لوگ دور دور تک پہنچیں گے جو کتابیں آپ چھاپ رہے ہیں خاص طور سے میں تراجم کی بات کروں گا جو آپ کے ہاں سے تراجم چھپے ہیں اسطلاحات کی ڈکشنریز چھپی ہیں بہت ساری میرے نظر سے کئی ایک گزری ہیں بہت بہت ہی حیث عمل لیجی غیر میعاری بھی ہیں جو یوزفل نہیں ہیں لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے آپ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ دیکھئے ان سی پیول نے یہ چھاپا ہے آج آپ ڈائریکٹر ہیں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اب پیچھے جا کر کے کریکٹ کر سکیں گے یہ پہلے سے جو کتابیں چھپ چکی ہیں ہمیں تمام کتابوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور میرے نزدیک ایسی کوئی کتاب نہیں آئی ہے کہ جس کو میں سمجھوں کہ یہ خیر میں آ رہی ہے اور اس کو وہ پبلش کرنا ان سی پیول کا ڈیسزن جو تھا وہ غلط تھا ایسی کوئی کتاب میرے سامنے نہیں آئی ہے جب سے میں ڈائریکٹر کے پوسٹ پہ آیا اس کے بعد سے اب تک ایسی کوئی کتاب نہیں چھپی ہے کہ جو غیر میاری ہو وہ تمام صرف وہی کتابیں چھپتی ہیں کہ جو میاری ہو اور جو عوام کے لائق ہوں جیسے کہ داستان ایک ایس کا پروجیکٹ ایک ہم چلا رہے ہیں کہ جتنے داستانیں ہیں ان داستانوں کو کوئی ادارہ یا کوئی انڈیویجول کبھی بھی پبلش نہیں کر سکتا ہے اس لیے میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ ان سی پیول کے ذریعے تمام دستانوں کو شائع کیا جائے اور جو غیر میاری کتابیں ہیں جو غیر ضروری کتابیں ہیں میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کتابوں کو ان سی پیول سے پبلش نہیں کی جائے اب آج کے دور میں جو آپ کے یوٹیوب چینل ہیں آپ کا جو فیس بک پیج ہے وہ اتنا متحرک میں جہاں تک میری نظر پڑتی ہے بہت زیادہ متحرک نظر نہیں آتا بہت ساری ایکٹیوٹیز آپ کی ہو رہے ہیں ہالور انڈیا ہو رہے ہیں دلیے سے لے کر کے باہر تک ٹائم ٹو ٹائم اور ریگولر بیسس پر ڈے ٹو ڈے بہت زیادہ اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کے لیے کیا پلان رکھتے ہیں کیونکہ آج کے دن کا میڈیوم ایک بہت بڑا میڈیوم ڈیجیٹل میڈیوم ہے جس پر آپ کا پرزنس بہت ضروری ہے بہت لازمی ہے وہاں سے آپ بہت زیادہ چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں یہ جو ابھی کروڑا کال میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا شوشل میڈیا ہے اس کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ویف شکسن ہے ہمارا ویف شکسن کے انڈر میں جتنے کام ہیں جیسے چاہے وہ شوشل میڈیا کا ہو یا الیکٹرونک میڈیا کا ہو اس کو ہم چست اور درست کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم فعل بنانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں میرا آخری سوال ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہے میں خود ڈیجیٹل میڈیا سے ہوں دوہدار چودہ سے ایشیا ٹائمز نیوز پورٹل ایشیا ٹی وی کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں اور میرے جیسے سیکڑوں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جسے آپ ریکنگائز بھی کرتے ہیں پہلی جب ہماری پریس کانفیرنس آپ کی ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو ریکنگائز کرتے ہوئے ایک بڑی بات کہی تھی مجھ سے انٹریبو میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو بھی مالی تاؤن ایسوسیٹ کرنے کے لیے ان سی کوئیل سے جیسے ہم تمام اردو اخباروں کو دیتے ہیں ہمارے جو پینل میں ہیں ہم ان کو بھی کوش کوش کوشش کریں گے وہ کوشش ہیں کہاں رہ گئیں کہ اب تک ہم تک نہیں پہنچیں میں نے ضرور کہا تھا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چونکہ منسٹری کے طرف سے مجھے ایک انسٹرکسن آیا تھا کہ کوئی بھی نئے کام کو میں شروع نہیں کروں جو ہمارے سکیم چل رہے ہیں اسی کو بہتر ڈھنگ سے چلا ہوں تو ابھی فیلحال اس پہ میں کچھ کام نہیں کر سکا میں فوراں ایک کمیٹی بنا کر کے ایک پروپوزل منتری منسٹری میں ڈالوں گا اور میں چاہوں گا ان سے بتاؤں گا کہ جو کو شوشل میڈیا ہے یہ شوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پرینٹ میڈیا سے بہت آگے کی چیز ہے اور شوشل میڈیا پہ رات و رات انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور ہماری چیزیں پوری دنیا میں فیل جاتی ہیں اور پوری دنیا میں فیلانے کے لیے شوشل میڈیا سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے لہٰذا اس کو اس کا بھی فروغ ہونا چاہیے اس کو انکریجمنٹ ملنا چاہیے اور اس سے جھوڑے ہوئے جو ادارے ہیں جو پورٹلز ہیں انہیں بھی فائنانسیل سپورٹ دیا جائے اس کے لیے میں ایک پروپوزل جلد بنا کر دوں گا بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈکٹر شیخ عقیل صاحب جو انسی پیویل کے ڈیریکٹر ہیں اور آپ سے جو بات ہوئی جو تین سال کی کارکر دیگر کا ہم نے جائزہ لیا ہم آپ تک پھر لائیں گے چھے مہینے کے بعد ہم پھر آپ سے بھیلیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت یہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت کی بات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے بہت شکریہ